موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرح ندیم ایک نئے ٹوٹوریل کے ساتھ آج کا جو ہمارا ٹوٹوریل ہے یہ ہمارے مختلف ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ٹیبل کا ٹاپ بنانا سکھائے جائے ٹیبل کا ٹاپ جہاں پہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس کو اس فارم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بسیلی ٹیبل کا ٹاپ ہے تو ٹیبل کا ٹاپ کے پر اگر ہم غور کریں تو بائر والی سائٹ پہ اس کو ورساتھی ڈیزائن چل رہا ہے اور ان سائٹ پہ یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ آرک کا پیٹرن بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سرکل میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے تو آج ہم لوگ اس پیٹرن کو ڈیزائن کرنا سیکھیں گے یہ پیٹرن کی اس طرح سے ڈیزائن ہوتا ہے اور اس کے بعد اس میں ویک اور ٹول کو بھی یوز کرنا سیکھیں گے تو آغاز کرتے ہیں آپ نے ہم ایسپائر میں جائیں گے ایسپائر میں جا کے ایک نیو فائل کریٹ کریں میں 36 انچ بے 36 انچ کی 0.75 thickness کے ساتھ ایک فائل جنریٹ کر رہا ہوں ابھی ہم بالکل ریکٹرنگلر شیپ کے ڈیزائن پر کام کریں گے اس کے بعد آپ کیلئے آسان ہو جائے گا کہ اس کو مستطیل فارم میں کیسے بنانا ہے اس میں سب سے پہلے سائٹوں کے مارجن کے لیے میں ریکٹرنگل دراؤ کر رہا ہوں 35 انچ بائی 35 انچ کے میں نے یہ ریکٹرنگل دراؤ کی آپ اگر اس کو اپنی مرضی سے تھوڑا ایریا زیادہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو 34 انچ بائی 34 انچ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان سائٹ پر میں آفسیڈ کروں گا جتنا میں نے یہاں پہ ورساچی ڈیزائن کو ایڈ کرنا ہے تو ورساچی ڈیزائن کو ایڈ کرنے کے لیے میں پھر اسی لائن کا آفسیڈ بناوں گا مجھے ورساچی ڈیزائن 2.25 کے ساتھ یہاں پہ یہ والا گیپ چاہیئے ورساچی کے لیے یہ میں نے گیپ چھوڑا اور یہاں میں ورساچی ڈیزائن کو میں ایمپورٹ کروں گا آپ کو یاد ہوگا لاس جب ہم نے ورساچی ڈیزائن بنایا تھا تو میں نے اس کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ڈی ایکس ایف فارمنٹ میں سیف کر لیا تھا تو ورساچی ڈیزائن جیسے ہی فائل میرے سامنے آئی میں نے یہاں پہ اس کو ری سائز کیا سکیل میں آکے اس کی ہائٹ کو میں یہاں پہ 2.25 بولوں گا تو وہ ہماری ریکوائیڈ سائز کے مطابق بن جائے گا اس کو زوم کرتے ہیں یہاں پہ زوم کرنے کے بعد میں اس کو موف کرواتا ہوں اس جگہ پہ تو آپ دیکھیں یہ زوم آیا اور یہ بہت آسانی اس کے ساتھ جو ہے اور یہ اس کے سپیس سیٹ ہو گئے اب ایک بارڈر اس کے باہر آٹومیٹکلی جائن میں ہو جائے ہونے کے بعد بن جائے گا دوسرا بارڈر یہاں پہ بن جائے گا جی تو یہاں پہ ہم نے جب ورسائچی ڈیزائن کو وہ جو اس کا ایک ہم نے سیگمنٹ بنایا تھا وہ جب جیسے یہاں پہ آیا ہے اس کو میں نے گروپ کیا گروپ کرنے کے بعد آپ اس کو لے آئیں پیٹرن پہ ارے کوپی پیٹرن پہ میں کیا تو دیکھیں اس کا سائز ایک سائیڈ پہ دو انچ ہے اور ایک سائیڈ سے دو اشنگیاں دو پانچ انچ ہے تو بڑا اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ یہاں سے ڈیمینشن لینے اس ایج سے لے کے اس ایج تک ڈیمینشن لینے تو آپ کے پاس چوتیس انچ سائز اس کا آ رہا ہے تو میں اگر یہ چونتیس انچ ہے کلپلیٹر یہاں پہ ہم آن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں تھرٹی فور ڈوائیڈڈ بائی ٹو تو ٹوٹل کتنے بنیں گے سترہ ڈیزائن اس کے اندر بنیں گے تو اس اوبجیکٹ کو سیک کریں کوپیر اے پی آئے رو میں نے ایک ہی بنانی ہے کولم اس کے میں سترہ بناتا ہوں گیپ اس کا زیرو رکھیں گے اور گروپ کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ اوبجیکٹ بن گیا اچھا میں نے ان کو اضافی بنا لیا اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ میرر میں جائے اور باٹم میرر کر دیں اور اس کو یہاں پہ باٹم پہ لے ہیں جیگہ ناظرین جیسے ہم نے اس کو میرر کیا نیچے لے کیا ہے آپ نے ایک ویسے تو آپ الائن کی کمان بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اس کارنر کو پکٹ کے اس کارنر پہ رکھتا ہوں ایسے ہی یہاں پہ بھی آج ہے اس اوبجیکٹ کو میں نے اس کارنر سے پکٹ کے اس کارنر پہ رکھا اور دیکھیں آٹومیٹکلی کیونکہ ہمارا سائل سیٹ ہے تو آٹومیٹکلی وہ سارا الائن ہو گیا جی یہاں پہ اس کی میں نے کوپی کی کوپی کر کے دوبارہ سے پیسٹ کریں اور اس کو یہاں پہ روٹیٹ کروا دے نائنٹی ڈگری پہ جیسے ہی میں نے نائنٹی ڈگری پہ روٹیٹ کروایا تو یہ ڈیزائن آپ کے سامنے دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ آ گیا اور یہاں پہ میں نے راس ٹیم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے سیمپل ایک درمیان میں لائن ڈراؤ کرنی ہے اور اس کے بحاف پہ اس کو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹرم کروائیں گے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ لائن آگئی اب میں اس کو تھوڑا سا اضافی رکھ کے یہاں پہ یہ ٹرم کروانے لگا ہوں یا اس کو دراؤ کرنے کا دوسرا دیکھا ہمارے پاس یہ ہے کنٹرول کے ساتھ یہ میں نے ایک ریکٹینگل دراؤ کی ریکٹینگل دراؤ کرنے کے بعد آپ نے ایک نوڈ پہ آکے اند فر نوڈ اور ڈیلیٹ پوائنٹ کر دے جیسے آپ ڈیلیٹ پوائنٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کا یہ بڑا اوبجیکٹ کروائے گا اس اوبجیکٹ کو یہاں سے آپ موف کر کے یہ بنا اس اوبجیکٹ کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کے میڈ پہ لے آئے کسی بھی ایک ایج پہ تاکہ ہمیں دونوں سائیڈوں پہ کٹنگ کے لیے یہ گیپ مل جائے تو سب سے پہلے میں اس اوبجیکٹ کو اس کے ساتھ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو ٹرم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں انسائٹ سیو کروں گا اور آؤٹسائٹ یا یہ کلیئر ہم نے کرنی ہے انسائٹ اس اوبجیکٹ کے انسائٹ کو ہم نے کلیئر کرنا ہے ٹھیک ہے جی انسائٹ کلیئر ہو گئی اب اس اس اوبجیکٹ کو یہ دیکھیں یہ اوبجیکٹ یہاں پہ جو ہم نے رکھا اس اوبجیکٹ کو اب ہم نے دوسری طرف سے یوز کرنا ہے تو اس کا بہترین حل تو یہ ہے کہ آپ اس اوبجیکٹ کے دونوں ہی بنا کر رکھ لیں ایک ادھر سے ایک ادھر سے کرے گا تو اس کے لیے اس کو آپ نے ایک لائن دی یہ والی اس لائن کے اگرس آپ اس کو میرر کروا ساتھ پہلے اوبجیکٹ سیٹ کریں اس کے بعد یہ لائن سیٹ کی میرر میں آکے آپ نے فلپ آباؤٹ دا لائن کیا تو یہ دیکھیں میں دونوں اوبجیکٹ یہاں پہ سیو کرنا ہوں نیکس ٹائم کے لیے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے ایک سائیڈ بنا لی اس کو گروپ ضرور کر لیں لائنس آسائنمنٹ میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھے آپ لوگوں کو یہ لازم گروپ کیجئے گا اب اگلے اوبجیکٹ پہ چلتے ہیں اس اوبجیکٹ کو میں نے اس اوبجیکٹ کے ان کو مکمل کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ اس کو کٹ کرتا ہوں تو اس کے نیکے وہی والی لائن پڑی ہوئی جو اپنے بارٹر کے طور پر یوز کی تھی ٹھیک ہے تو اب ہم ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم لیئر ون جو تھی آپ اس کی لیئر چیک کر لیں یہ جو ہماری اوپر لیئر لگی یہ ڈیزائن کے نام سے لیئر بنی کیونکہ ہم نے جو اس کو امپورٹ کیا تھا تو ہمارے پاس ڈیزائن کی لیئر آئی تھی اب یہ دونوں لیئر کون سی ہیں میں یہاں پہ جب آؤں گا لیئر ون کو کروں لیئر آف ہوگی اس لیئے آف کی ہمیں پروگرامنگ میں پروبلم نہ کرے لیکن جب ہم نے یہاں پہ آف سی بنانے ہے تو پھر ہمیں اس لیئر کی ضرورت ہوگی جیسے کہ یہاں پہ میں اس کو آف کیا تو مجھے یہاں سے آف انچ انسائیڈ پہ بارڈر چاہیے میں نے یہاں سے یہ دیکھے آف سی لیا چونکہ وہ کرنٹ لیئر ریڈ تھی تو اس نے فورا کرنٹ لیئر کو آن کیا اب اس سے بینیفیٹ جو ہوتا ہے کہ یہ نیچے والے اگر ان دونوں لیئر کو آف کرتا ہوں اور دیزائن کی لیئر کو آف کرتا ہوں جو ہم نے ہاف انچ اندر تو اس پہ کام کرنے جو بہت ہی آسان وے اور ایک ٹکنیک آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھتے جائیے گا میں اس وقت یہ جو ہم نے ورساچی بورڈر بنایا میں اس ورساچی بورڈر کو آف کرتا ہوں اور لیئر ون کو آن کرتا ہوں اور اس کو ڈبل کلک کرنے لیئر بھی کرتا ہوں اور یہاں بھے اس لیئر کو بھی آف سیٹ بنا لیتا ہوں ان سیٹ پہ ہاف انچ پہ کلوز کریں تو اب جو اس میں انڈرسٹیننگ چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہمارا انڈ بارڈر ہوگا اس پر آپ نے یہاں سے دیکھ یہاں تک لائن ڈراؤ کرنی ہے اور سرکل کی کمانڈ کے ساتھ سرکل کی کمانڈ کے ساتھ آپ نے اس کے میڈ پوائنٹ سے ایک سرکل ڈراؤ کر کے یہاں تک لے کیا رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن ڈراؤ کرنی ہے یعنی ایک ہاف سے انڈ تک آپ لائن ڈراؤ کی اور ایک سرکل جو کہ اس لائن کے میڈ پوائنٹ پہ آئے گا اس کو ڈراغ کر کے آپ نے اس انڈ تک لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ یہ لائن ریموف کر دیں اس لائن کے یہ میرر ہوا اب اس کے بعد ان سائیڈ پہ آپ نے ایک سرکل بنانا ہے جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس سپوز میں یہاں سے یہ ایک اس لائن تک بھی آپ سرکل لگائیں تو جہاں پہ یہ سرکل لگائیں اور مکیہ لائن کو یہاں سے ٹرم کروا دیں مجھے یہ لائن بھی نہیں چاہیے میں نہیں اس کو ٹرم کروا دیا ٹرم پہ آج مجھے یہ ان سائیڈ پہ بھی ٹرم چاہیے یہ یہ لائن یہ سب میں ٹرم کر رہا ہوں آسان یہ ہے کہ یہ دو اسے ٹرم کریں اور یہاں سے اس اوبجیک کو بھی ریموو کر دیں اس اوبجیک کرنی ہے تو تھوڑا سا حصہ آپ یہ پہ بھی چاہیے ہوتا ہے وہ جو حصہ آپ نے اس کے پر فلیٹ کرنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا آف شیئے گا میں پوائنٹ وان ٹو فائیو اس کو بود سائیڈ پہ بولتا ہوں یہ اس کو میں بود سائیڈ پہ پوائنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اندر سے سینٹر لائن یہاں پہ رہ گئی اور اس نے بود سائیڈ پہ اس کو پوائنٹ وان ٹو فائیو آف سیٹ دے دیا پوائنٹ وان ٹو فائیو ایک سائیڈ پہ پوائنٹ ٹو فائیو دوسر سائیڈ پہ تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ سپیس اب دیکھیں اس میں ڈیزائن کی سمیٹری کیا ہے میں یہاں پہ اس کون کرتا ہوں یہ بھی پوائنٹ ٹو فائیو ہے اور یہ بھی پوائنٹ ٹو فائیو ہوگیا کیونکہ پوائنٹ وان ٹو فائیو ایک سائیڈ پہ پوائنٹ وان ٹو پوائنٹ ٹو فائیو ہوگیا تو یہ ڈیزائن کی خوبصورتی ہے یہ سپیس بھی یہی آرہی ہے میں یہاں سے بھی یہی سپیس چھوڑ رہا ہوں یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے یہ جیومیٹری کا ایک طریقہ کار ہے واپس آکے میں یہاں سے ڈیزائن لیئر کو آف کرتا ہوں ڈیزائن لیئر کو آف کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ جو اس کے انسائیڈ کی لائن ہے اس کو میں لیئر ون میں رکھتا ہوں یا اس کو کسی دوسری لیئر میں موو کرا دیتا ہوں تاکہ ہمیں اگر موو ٹو لیئر میں زیرو میں کر دیتا ہوں سب سے پہلا کام آپ نے اس کو پیوٹ پوائنٹ یا روٹیشن سینٹر ہے اس کو زیرو کر دینا ہے اور یہاں پہ جتنے سیگمنٹ میں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میں اس کو تھرٹی سکس میں کرنا چاہتے ہوں اور ایک بات ذہن میں رکھے گا آپ نے جب اس کریں اور اس کو کوپی کریں جیسے آپ اس کو کوپی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس اس طرح سے یہ ڈیزائن بنے گا اور یہاں پہ آپ کے سامنے ہے وہ دبل لائن بلکل بنائے جا رہے اور اس کو سرکل جو درمیان میں ہے وہ بالکل علیدہ ہے آپ اس کو پر جس طرح کا بھی کام کرنا چاہیں بہت آسانی کر سکتے ہیں اور یہ اس کے مختلف سیگمنٹ بن چکے ہیں آپ اگر اس سے بھی زیادہ کرنا چاہتے ہیں اس کو انڈو کریں انڈو کرنے کے بعد میں دو اوبجیکس کو دوبارہ سے سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ بلکل سینٹر میں سے ہو یہ دیکھیں اب پہلے سے زیادہ بہتر ہو گیا کیونکہ ان کے درمیان میں گیپ کام ہو گئی یہاں پہ تو دیفنیلی نیرو سائز آئے گا لیکن اس کو آپ ڈیزائن کی مدد سے بہتر کر سکتے ہیں باہر آپ ک ڈیزائن کی پوزیشن اچھی بن گیا تو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ لائن فیلحال میں اس لیئر کو آف کروں گا تو یہ جو ہمارے پاس یہ سیگمنٹ بنا یہ اس کے لیے سرکولر پیٹرن تھا آپ اس اوبجیک کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے اس ایج کو سیٹ کر لینا ہے اور ٹرم کروانا ہے آپ نے انسائیڈ سیو کرنی ہے اور آوٹ سائیڈ کو ریموو کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ کام کیا اور وہ ساری جو ایکسٹرا لائنس تھی وہ یہاں سے ریموو ہو گئیں اب ان کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنا ایریا اس کا use کرنا ہے تو دیکھیں یہاں تک آپ اس کو use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ درمیان میں کیونکہ ہونا کیا ہے ہمیں ایک تو ان کا یہ تمام جو edges ہیں ان کو آپس میں trim کروانا ہے trim کروانے سے پہلے میں اس کوئی اور بھی آپ کو آسانی دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے ایک segment لے لیں جہاں سے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ نے shape tool میں جا کے اس object کو delete کر دینا ہے تو اب آپ کے پاس صرف یہاں سے ایک یہ والا segment بچے گا یہ جتنے بھی object آپ نے بنائے دیکھیں میں یہاں پہ یہ تمام object کو select کیا select کرنے کے بعد میں نے ان دونوں object کو بھی اس میں سے minus کیا اور اس کے بعد میں نے یہ rectangle بھی یہاں سے minus کی یہ rectangle minus کرنے کے بعد اب last میں میں یہ object select کیا اور trim کی command کے مدد سے میں انسائٹ سیو کر لینی ہے اور باہر سے remove کر دی جہاں پہ آپ سوچ رہے ہوں کے کتنی محنت کرنے کے بعد پھر ہم نے اتنا ہی segment چاہیے تھا بلکل ہم اتنا ہی چاہیے تھا کیونکہ یہ ہی ہم لوگ set کر سکتے ہیں سارے پہ محنت کرنے کے جائے آپ چھوٹے سے حصے پہ محنت کر لیں اب آپ کو کر نا کیا ہوگا کر تو جو اوبجیکت ہم نے ٹرم کر لیا مزید آپ دیکھ لیں کہیں پہ رہ گیا تو وہ جب ہم نے اس کو ارے کرنا ہے یا میرر کرنا ہے تو وہ سب پہ اپلائی ہو جائے گا تو ابھی سے اس کو بغور دیکھ لیں کہیں پہ کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے جو ہمیں بعد میں آہ پرابلم کریٹ کریں تو یہ جو ہم نے یہاں پہ سرکل لگایا تھا اس سرکل کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں آہ وہ آپ آف سیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں سپوز میں یہ والا آبجیکٹ جو ہے اس کو میں آہ آوٹ ورڈ کرتا ہوں کوائنٹ ٹو فائیو تو یہ دیکھیں یہاں تک ان کے ساتھ یہ آہ جڑ جائے گا میں یہاں سے اضافی ٹرم اضافی ٹرم کرتا ہوں لائک میں نے یہ ٹرم کر دیا اور اس کے ان سائیڈ پہ اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا آبجیکٹ نہیں ہے جو اس کے ساتھ جڑ رہا ہو سو ان کو آپ مینولی پکڑ کے یہاں سے ریموف کر سکتے ہیں ٹرم کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے ایسا آبجیکٹ ون بے ون رسلک کی اور ریموف کر دیا اب یہ ہمارے پاس ایک لائن بچ گئی اس لائن کو آپ لگائیں یا نہ لگائیں اس کو بعد میں بھی ہم اس پر کام کر سکتے ہیں میں اگر یہ لائنیں یہاں سے ریموف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کے ایجز اوپن ہیں اگر میں یہ لائن ریموف کرتا ہوں تو یہاں سے بھی ان کے ایجز اوپن ہیں تو یہ والے جو ایجز اوپن ہیں اوپر والے ان کو تو لازمن ٹرم کریں یہ دیکھیں اب ان کو ٹرم کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو کلوز لینا ہے یہاں پہ تو سب سے پہلا کام یہاں پہ اس تمام اوپجیکٹ کو سریکٹ کریں میرر کی کماند کے ساتھ اب یہاں سے اس کو میرر کاپی لیا اور رائٹ پہ میرر کر دیں تو رائٹ پہ میرر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ تمام کو سریکٹ کرنا ہے اور جائن کی کماند دینی ہے یہ پریس کر کے اور ایک ٹرول کے ساتھ آپ ان کو جوائن کر دیں اب یہ دیکھیں جو ان سائیڈ پہ اوپجیکٹ تھے وہ آپس میں سارے کے سارے جوائن ہو گئے اب یہاں پہ اب اوپر والے سائیڈ پہ بھی ٹرم کر لیں تاکہ یہ بوکس کمپلیٹ ہو جائے میں ٹرم کی کماند یہاں پہ لے رہا ہوں دیکھیں یہ فری ایریا ہے دیکھیں ہم نے کٹنگ کرنی ہے اس ایریا میں یہ کٹنگ ہوگی یہ فری ایریا بچے گا تو یہ دیکھیں زوم کریں اس کو یہ فری ایریا ہے یہ فری ایریا ہے اب صرف آپ نے جہاں بٹول نے نہیں چلنا اس ایریا کو اس میں سے ریموو کرتے جائے یعنی جو پوائنٹ ٹو فائیو والا ایریا ہے وہ اس میں سے ریموو ہوتا جائے گا اس طرح سے یہ ایک سائیڈ ہماری کمپلیٹ ہوئی یہ دیکھیں تمام اوبجیکس آپس میں جوائن ہو چکے ہیں سو یہ ایک سیگمنٹ میں نے پکڑا اور سرکولر ایریا میں آ جائیں اور یہاں پہ آپ اس کو ٹوٹل چار سیگمنٹ اس کے کریں گے ایکسیز جو سینٹر اس کا روٹیشن آف سینٹر ہے اس کو زیرو کریں زیرو کرنے کے بعد چار آئیٹمز ہم نے بنانی ہے کوپی کر دیں یہ دیکھیں یہ والا اوبجیکس ہم پہ اس کو سیو بھی کریں یہاں تک یہ اوبجیک بن گیا اب اس کے ان سائیڈ پہ آپ جو بھی ڈیزائن ڈالنا چاہیں بہر آسانی آپ وہ ڈیزائن اس میں ڈال سکتے ہیں اچھا اس کو ایک دفعہ انگروپ کر کے جائن کی کماند ضرور اپلائی کرے تاکہ یہ جو بھی ہم نے ان کو کیا وہ بھی آپ اس میں جائن ہو جائیں یہ دیکھیں یہ سارے سیگمنٹ کارنر والے سیگمنٹ بھی اس میں جائن ہو گئے اس میں جو سب سے اہم چیز دیکھنے والی ہے کہ کٹر ہمارے نے جو ورکنگ کرنی ہے وہ ان ریکٹرینگلز میں کرنی ہے تو یہ جو ریکٹرینگلز ہیں ان کا سائز ہمیں پتا ہونا چاہیے میں اگر اس کی ڈیمنشن لیتا ہوں تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا جو سائز مرپس آ رہا ہے پوائنٹ زیرو نائن یعنی بہت چھوٹا سائز آ رہا ہے اس میں ڈیزائن بان نہیں سکتا وہ کٹر چلے گا نہیں تو آپ یہاں سے اگر ان کو ڈلیٹ کرنا چاہیں یعنی یہ آخری جو ریکٹرینگلز ہیں آپ ان کو ڈلیٹ کر دیں یا پیٹرن سے پہلے بھی ان کو مجھر کر کے ڈلیٹ کریں زیادہ بہتر ہوگا تو یہاں پہ سرکل میں لیتا ہوں اس سینٹر پوائنٹ سے ڈریک کر کے میں یہاں پہ یہ ایک سرکل رکھ رہا ہوں سرکل کا جو ڈائیمیٹر ہے اس کو پوائنٹ ٹو ٹو فائیو ہم کرتے ہیں تو یہ پوزیشن بن گئی اس کو اگر آپ تھوڑا بہت چینج بھی کرنا چاہیے اس کا دوسرا حل ایک اور بھی ہے آپ یہاں سے یہ سرکل میں ڈلیٹ کرتا ہوں سرکل کی کمانڈ لیں اور اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک سرکل لے ہیں یہ آ گیا اس پوائنٹ تک لانے کے بعد آپ آپ نے آف سیٹ کی کمانڈ پوائنٹ ٹو فائیو کی دینی ہے ان سائیڈ پہ اور یہ آپ کے پاس اس کا ایک فاصلہ مینٹین ہو جائے گا اب اس سرکل کے اندر آپ نے جو بھی ڈیزائن ڈالنے ہیں آپ بہ آسانی اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے جتنی بھی ڈیزائننگ ہوئی میں یہاں تک اس اوبجیکٹ سے لیا اور یہ اوبجیکٹ میں پہلی بات ہے کہ ان کو میں اس سرکل کے علاوہ ان کو میں آپس میں گروپ کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کو یہاں پہ موف کرتا ہوں ڈیزائن میں اب وہ کہاں گیا چونکہ ہم نے ڈیزائن آف کیا ہو تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ڈیزائن میں اوبجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اب یہاں سے یہ والی جو ریکٹینگل ہے یہ ریموو ہو جائے گی یہ دیکھیں بارڈر آٹومیٹکلی نکل آئے گا ریکٹینگل ریموو ہوئی اس کے بعد آپ اس میں آہ فردر جو بھی کوئی ڈیزائن ڈالنا چاہیں یہ آپ پہ ہے آپ اس میں کیسا ڈیزائن کیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کے اندر ایک آف سٹ ہم پوائنٹ ٹو فائیو کا یہاں پہ یہ مطلب یہ گیپ آ رہے ہیں گیپ کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ ٹو فائیو کا گروف دیں گے آف سٹ لیا میں نے اس اوبجیکٹ کو اور ان سائیڈ پہ آف سٹ کر کے یہ ایک گروف بنایا یہاں پہ دیکھیں یہ گروف بن گیا اس کے بعد اس میں پھر ہم پوائنٹ ٹو فائیو کا آف سٹ دیتے ہیں سپیس کے لیے اور آگے ہم اس پہ کام کریں گے میں یہ اوبجیکٹ شرک کیا اور اس کو یہ ایک سپیس یہ دی اب یہ دونوں اوبجیکٹ ہمارے فائنل ہیں ان کو موف کا دے ڈیزائن لیئر میں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن لیئر میں موف ہو گئی یہ اس ڈیزائن کا حصہ بن گئے اب یہاں پہ یہ درمیان میں گیپ اور اس کے بعد اس کو میں آفسیٹ دے رہا ہوں پوائنٹ فائیو پہ اب میں ایک ویسے ہی ایک ڈیزائن بنا رہا ہوں آپ اس کو اپنی مرضی سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں تک میں یہ لائن ڈراؤ کرتا ہوں اور پھر اس لائن کو یہاں سے میرر کروا لیتے ہیں یہ میرر ہوا ان میں اضافی جتنی بھی اس کے ساتھ لائنز ہیں ان کو ٹرم کرتا ہوں یہ اور یہ اور ان دو کو ٹرم کیا یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ بن گیا اس اوبجیکٹ کو یہاں پہ سرکولر ارے میں لے آئیں ویلیو یہاں پہ زیرو ڈالیں یہ اس میں میں 24 سیگمنٹ اس کے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جیسے 24 سیگمنٹ کیے تو یہ درمیان میں یہ سپیس آئے گی اور یہ اس میں گرووڈ ڈالے گا اس کے بعد آپ اس کو اندر چاہیں جس طرح سے مرضی ڈیزائن اس کے بناتے جائیں وہ بہت آسانی بنتے جائیں گے تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ کار تھا اس کے ڈیزائننگ کا اسی طرح سے میں یہاں سے پھر ایک سرکل لیتا ہوں جیسے یہاں پہ آکے یہ سرکل لیا اور اس سرکل کو ڈریک کرتے ہوئے میں نے یہاں پہ چھوڑا اور آف سیٹ کوئنٹ ٹو فائیو کا انسائیڈ پہ میں نے یہ آف سیٹ لیا اور یہاں سے اس ریفنس کو ڈریڈ کیا تو یہ مرپس یہاں پہ یہ والا سرکل آیا میں لائن لے رہا ہوں یہاں سے اس تک اور اس لائن کو میرر کراؤں گا اس سائیڈ پہ میرر کرانے کے بعد اضافی لائنوں کو میں ٹرم کرنے جا رہا ہوں ایک یہاں پر بھی میں چھوٹا سے ایک سرکل لگا رہا ہوں یہ میں نے پوائنٹ فائیو کا یہاں پہ سرکل لگایا اس کو ٹرم کر لیں یہاں سے یہ ٹرم یہ اضافی ٹرم کیا اور یہاں سے یہ اضافی ٹرم کیا سرکلر ارے کریں یہاں پہ اس کا اور یہ بھی ٹونٹی فور میں نے یہاں پہ اپلائی کر دیا اب یہاں پہ یہ والا اوبجیکٹ اس کے ڈیزائن میں بنیں گا اور اس کو میں یہاں پہ تھوڑا سا اندر والے سرکل کو ہم کھول لیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ بہت زیادہ کلوز ہو گیا یہاں پہ انسائیڈ پہ ایک سرکل لاسٹ والے ایک سرکل لیں پوائنٹ فور ٹو کا میں نے سرکل لیا تو یہ ہمارے پاس ڈیزائن آلموس کمپلیٹ ہو گیا اندر اندر انسائیڈ والے اوبجیکٹ کو بھی سرکل کیا اور یہاں سے موو کروا دیں ان کو ڈیزائن لیئر میں تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس ایک ڈیزائن کمپلیٹ ہوا پروگرامنگ پہ بات کرتے ہیں اس کو سیو کریں سیو کرنے کے بعد ہم چلیں گے اس کی پروگرامنگ پہ تو پروگرامنگ اس کی جو ہے وہ اب دو حصوں میں ہوگی تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو الہیدہ الہیدہ لیئرز میں لے جائیں یہ دیکھیں میں یہ تمام اوبجیکٹ کر کے ان کو موو کر رہا ہوں نیو لیئر نیو لیئر کو میں نام دے رہا ہوں وی کارو کا اور اس کا کلر جہاں سے آپ کوئی بھی کلر دے دیں میں سپوز اس کو گرین کلر کہتا ہوں تو یہ آپ کے پاس وی کارو کی لیئر ایک سیو ہو گئی اس کے بعد اب اس کے پروگرامنگ میں آگئے پروگرامنگ میں آتے ہیں یہ باہر جو ورساچی ہم نے دیزائن بنایا ہوا تھا اس کی پوائنٹ ٹو فائیو اس کا گیپ تھا یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ دو سوٹ اس کی ویٹس تھی تو دو سوٹ کی ویٹس کو ہم لوگ اس سے تھوڑا سا چھوٹا ٹول یوز کریں گے تو زیادہ بہتر ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں بھی یوز کرنا ہے پاکٹ کو جیسے ہی میں پاکٹ پہ ہوں گا تو پاکٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس دو ٹول اس وقت چل رہے ہیں تو ہمیں ایک سوٹ کا ٹول یہاں پہ یوز کرنا ہے اب آپ کے پاس اگر ڈیرڈ سوٹ کا ہوگا تو بھی چلے گا یا اس میں آپ فور ایم ایم یا فائیو ایم ایم کا ٹول ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو میں ان ٹولز کو یہاں سے ریموف کرتا ہوں اور یہاں پہ نیا ٹول سلیک کر رہا ہوں اب میں یہاں پہ ٹول میلی میٹر میں یوز کر سکتا ہوں اینڈ میل میں میں آکے ایمپیریل کو آف کرے میٹرک میں آئیں میٹرک میں اینڈ میل میں آکے یہ تین کا ہے میں اس کی یہاں پہ کپی لیتا ہوں اور اس کو میں فائیو پہ لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں فائیو میلی میٹر کا ٹول یوز کر رہا ہوں اگر تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کا فلیوٹس ہوتے ہیں یعنی یہ جو اس کے بلیڈ ہیں کٹ کتنے ہیں اس میں دو والا ہے تین والا ہے چار والا ہے جتنے والا بھی آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے وہ یوز کرنا ہے تو یہاں سے ہے جیسے آپ اپلائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں یہ آف ہوا ہوا ہے تو create setting اس کی setting کو آپ کو create کرنا پڑے گا past depth اس کی کتنی دینا چاہتے ہیں میں past depth اس کی ویسے تو جو standard ہوتا ہے وہ ہمیشہ diameter کا half ہوتا ہے past depth یعنی cutter کی گہرائی کتنی گہرائی تک یہ پہ ایک دفعہ cut کرے گا تو میں اسے یہاں پہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ past depth جو ہے وہ زیادہ کیونکہ کاربیٹ کا ٹول جیوز کرتا ہوں تو میں اس کو یہاں پہ زیادہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ اب بعد میں بھی چینج کر سکتے ہیں تو step over 2 mm کا یہاں پہ اس کو 40% کے علاوہ اس سے زیادہ نہیں کرے گا نا مطلب اگر میں اس کو یہاں پہ لے کے بھی آنگا تو وہ غلط ہو جائے گا تو اس کا بہترین حال یہ 40% ہی ہوتا ہے اس کو 40% پہ رکھیں spindle speed جو اس کی ہے یہ چونکہ ہماری جو مرشینیں پاکستان میں آتی ہیں وہ manually ساری adjust ہو جاتی ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی رکھیں feed rate feed rate جو ہے وہ یہاں پہ 100 inch پار منٹ ہے پلانج rate اس کا 30 inch پار منٹ ہے فیلال ان کو ہم ایسے ہی چھوڑتے ہیں تو اس کو apply کریں ہمارے پاس 5 کا tool آ گیا میں نے select کیا تو یہاں پہ دیکھیں 5 کا tool apply ہوا اب اب یہاں پہ آ کے selector میں آئے selector میں آپ نے صرف اس کو design layer select کر دینی ہے اس میں close vector بھی ہوں گے open vector بھی ہوں گے فیلال ہم close vector کی بات کرتے ہیں اور design layer select کریں close کریں اور اس کو یہاں پہ وہ اس نے سارے select کیے calculate کریں اچھا جب اب اس کو calculate کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ جو cut depth یہاں پہ ایک انچ دے رہے ہیں جبکہ sheet کی thickness آپ نے یہاں پہ 0.75 رکھی ہے تو یہاں پہ cut depth ہمیں کتنا جائے 0.25 ہی cut depth ہم رکھ رہے ہیں بلکہ اس کو ایک سوٹ رکھیں 0.125 change کرنا پڑا تو بھم بات ہیں بھی اس کو change کر لیں گے تو یہ 0.125 اس کی میں نے cut depth رکھی automatically وہ passes اس کے one اس نے set کر لیے اس کو راسٹر میں رکھنا چاہتے ہیں یا offset میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ offset میں رکھیں یہاں پہ وہ زیادہ بہتر رہے گا اور جیسے ہی ہم selector میں آئے ہیں ہم نے وہ already اس کا design اور اس کے close object select کر لیے ہوئے ہیں close کریں calculate کریں preview دیکھیں میں preview کے speed تھوڑی slow کرتا ہوں میں یہاں پہ preview visible tool path کرتا ہوں تو یہ دیکھیں rule یہ بنا اس کو آپ orbit کر کے دیکھیں تو بہت اچھے اندار سے اس نے اس کی cutting کر دی تو یہ cutting کرنے کے بعد ہم باہر آئیں گے باہر آکے ہم نے جو آگے دوسرا اس کے inside والا design اب اس پہ cutting کرنی ہے تو یہ cutting ہماری basically وی tool سے ہونی ہے تو اب وی tool کے اوپر جب میں بات کروں گا تو اس کو سب سے پہلے یہاں پہ آجیں وی carve وی engraving tool بھی اس کو بولتے ہیں engraving tool پاتھ بولتے ہیں اس پہ آئیں میں یہاں پہ سیلیکٹر میں آکے اس کو جو وی بٹ ہے وہ ملی میٹر میں لے لیں یا انچز میں لے لیں میں یہاں پہ پچیس ایم ایم کا اس کو نائنٹی ڈگری کا وی بٹ سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ سمجھ لیجے گا بات وی بٹ نائنٹی ڈگری کا سیلیکٹ کر رہا ہوں باقی اس کی سیٹنگ ساری میں ایز ایٹی سی یوز کر رہا ہوں جو اس کی سیلیکٹر میں موجود ہوتی ہے سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیلیکٹر میں آنا ہے ڈیزائن کو آف کر دیں اب آپ کے پاس یہاں پہ وی کارف کی ایک لیئر موجود ہے وی کارف میں کلوز اوبجیکٹ آپ کے پاس ایٹ فائیو نائن آویلیبل ہیں ان کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹر میں آکے یہ اس نے یہ سارے اوبجیکٹ سیلیکٹ کر لی ہے یہ انسائیڈ والے اب اس لیکٹ نہیں ہو رہے ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کو انگروپ کریں اسے ذرا سے ان کو بھی انگروپ کریں اور پھر سیلیکٹر میں آئیں اب وہ دیکھیں انگروپ کرنے سے تمام اوبجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پہ سیلیکٹ ہو رہے ہیں اس کو کلوز کریں اور کلکولیٹ کر لیں اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کچھ اوبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ایسے ہی اور اس کے بعد اس نے ایک اور ایرر دے دیا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے مٹیریل کی دھکنس پوائنٹ سیمن فائیو ہے تو میکسیمم ٹول ڈیپتھ جو جا رہی ہے وہ پوائنٹ سیمن سکھ تک جا رہی ہے نو پرابلم ہم اس کو ایسے ہی فیلال کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کا پریویو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اچھا وہ جو اس نے آپ کو ڈیپتھ بتائی وہ کیا تھی وہ ڈیپتھ بسیکلی یہ والی یہ جو ہمارا ٹول یہاں پہ ہم نے لگایا تو اس کا ڈیپ ایریا جو جا رہا ہے اس کی ڈیپتھ زیادہ ہونے کے وجہ سے وہ ٹول جو ہے وہ نیچے والی سرفیس کو بھی کاتے گا تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ اس کی پوزیشن چینج کر لیں یا اس کا انگل چینج کریں یا اس کی ڈیپتھ کو اڈیجسٹ کریں تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ویک آر میں آجائیں یہاں پہ میں فلیٹ ڈیپتھ اس کو کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ ٹری سیون فائی یعنی تین سوٹ سے زیادہ نیچے نہ جائے وہاں پہ وہ فلیٹ ایریا کر دے گا پروگرام تھوڑا سا لیندھی بن جائے گا لیکن یہ دیکھیں میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں ری سیٹ کریں اور پریویو آل ٹول پاتھ کریں یہ دیکھیں آپ ذرا دیکھیں گا یہ فلیٹ ایریا اس نے دے دیا یہاں پہ اندر فلیٹ ایریا دے دیا اور یہ اچھا لگے گا یہ بہت خوبصور لگے گا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے فلیٹ ایریا دے دیا آپ اگر اس کو پوائنٹ ٹو فائیف پہ دیکھے جائیں گے تو بھی اس کی پوزیشن اچھی بنے گی ری سیٹ کرتا ہوں اور پریویو آل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ والا دیزائن بن جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں دینی کیسے یہ فلیٹ نہ نکلے اور جو ہم نے سائز سیٹ کیا ہوئے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا پھر اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا میں اس وی کارو کو یہی پہ چھوڑتا ہوں ایک نیا وی کارو ٹول یوز کرتا ہوں اور ٹول سیٹ کرتے وقت دگری کا نیک ٹول لگا اس کی ڈگری ہم نے زیادہ کرنی ہے یہ دیکھیں ابھی یہ نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ نائنٹی ڈگری یہ والی ڈگری ہوتی ہے یہ نائنٹی ڈگری ہوتی ہے اگر میں اس کو ڈگری کو بڑا کر لیتا ہوں یعنی میں اس کو ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے زیادہ کر لیتا ہوں تو اس میں کیا صورت ہے لوگیں میں ٹوئنٹی فائیو ایم ایم کا ہی ٹول یوز کر رہا ہوں اور اس کی میں کوپی لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے یہ میرے پاس کوپی کا آپشن ہے کوپی لے کے اس کا میں جو انگل ہے وہ میں بڑھا دیتا ہوں وان ٹوئنٹی پہ لے کے جاتا ہوں وان ٹوئنٹی پہ دو فلیوٹ اس کے ہوں گے جو اس کو کاٹ رہے ہوں گے اور ڈایا اس کا ٹوئنٹی فائیو میلی میٹر ہی رہے گا اور اس کو میں نے اپلائی کیا جیسے اسے اپلائی کروں گا تو کریٹ سیٹنگ میں جا کے وہ جو اس کے ویلیوز ہیں ان کو اڈجسٹ کرے گا یہ اس کے سٹینڈر ویلیوز کو میں ابھی نہیں چیئڑا یہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا ابھی آپ لوگوں کی جو پریکٹس میں ہیں آپ اس کو کریں میں اس کی پراپر آپ کو کلکلیشنز کے ساتھ دینا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ٹیپھ آپ کی جو ہے وہ بارہ شریعہ پانچ ملی میٹر ہے جیسے اس کو اڈجسٹ کریں یہ پاس ٹیپھ اس کی برہ شریعہ پانچ ہے اس کو میں یہاں پہ چھے کرتا ہوں اپلائی کر دیا اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کے بعد سیلیکٹر میں آ جائیں یہاں پہ وی کارف کو ہی ہم یوز کر رہے ہیں اور کلکلیٹ کریں یہ دیکھیں یہ اس نے کلکلیشن کی اب میں ریسیٹ کرتا ہوں پریویو کو اور ویزیبل ٹول پاتھ کو ہی صرف یوز کرتا ہوں اب دیکھیں اس کا اینگل جو ہے وہ چینج ہو گیا اور میں فلیٹ ڈیپس اس کی ریموو کر کے دوبارہ سے کلکلیٹ کرتا ہوں اور ریسیٹ پریویو کر کے ویزیبل ٹول پاتھ کو میں لیتا ہوں تو اب دیکھیں وہ والا ایرر میں نہیں آیا چونکہ اس کی گہرائی کم ہو گئی ہے جتنا اینگل بڑا ہوتا جائے گا اتنی اس کی گہرائی کم ہوتی جائے گی اور یہ ڈیزائن اس ویقار کو یوز کروں گا تو یہ دیکھیں میں اس کو چھوڑ کے ریسیٹ کرتا ہوں اور ویزیبل ٹول پاتھ کو کرتا ہوں تو یہ چیز بن جے گی اب آپ پہ ہے آپ کو جو بھی ڈیزائن اس میں اچھا لگے آپ وہ ڈیزائن یوز کر سکتے ہیں ابھی میں یہاں پہ یہ والا اور یہ والا ڈیزائن جو ہے یوز کر سکتا ہوں اس کو پریویو دیکھتا ہوں اس کا پریویو ویزیبل ٹول پاتھ دیزائن کو آپ سیو کریں اگر آپ اس کے مٹیڈیل میں جا کے کچھ تبدیلی کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کلز میں تو آپ وہ تبدیلی کر کے بھی اس کو بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں ٹول پاتھ کا کلر اگر آپ کوئی اور چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ گری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لائٹ گری یہاں پہ دیکھیں سارے فیچرز لائٹ اور برائٹنس ساری یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ والا ڈیزائن دیکھیں ابھی پھلکل کلیر ایک چیز آپ کے سابنے کلیر نظر آ رہی ہے سچے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا اور ہوفولی آپ اس سے فائدہ بھی لیں گے کیونکہ کافی یوسفل چیز تھی تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا آج محضرت کے ساتھ وہ چونکہ ایک کمپلیٹ ورکنگ تھی ہم نے ایک کمپلیٹ پروجیکٹ یہاں پہ بنا لیا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس لیکچر میں کسی نئی ٹیکنیک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ